آج ہم بات کریں گے پچٹری گلینڈ اور باقی جو اس کے ساتھ اسٹریٹر جو گلینڈز ہیں وہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں سے ہمارا نروس سسٹم اور جو انڈوکرائن سسٹم ہے وہاپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کمیلکیٹ کرتا ہے اور ان کی جو کمی بیشی ہے ہماری باڈی کے اوپر اس کے کون سے جو ہیں اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ہرمونز کا جو بیلنس خراب ہوتا ہے تو وہ بانچپن سے لے کے جو ہے وہ ڈیابیٹک انسپائیڈس اور جو باقی کمیلکیشنز ہیں ان کا آج کے ہم لیکچر میں جو ہے وہ فردن فردن جو ہے وہ ذکر کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سمیلیومی کلیننگ سے بڑا باس ہے آپ سے مخاطب ہو آج ہم بات کریں گے انڈوکرائن سسٹم پہ اب جو انڈوکرائن سسٹم ہے وہ کیا ہے اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور وہ ہماری جو زنگی ہے یا ہماری صحت جو ہے اس کو کس طرح متاثر کرتا ہے یہ ہم نے سلسلہ سٹارٹ کیا جس میں ہم تمام ہرمونز جو ہیں ان کے بارے میں جو ہیں وہ ڈیٹیل میں بات کریں گے اور جو انڈوکرائن سسٹم ہے اس سے کیمیکل جو میسنجر ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں اور وہ اپنا ایک دوسری جگہ جا کر بلیڈ کی تھرو جو ہے وہ آرگن کو جو ہے وہ ایک آرڈر دیتے ہیں اور وہ ایک آرڈنگلی جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے اور یہ جو میسنجر ہیں ان کو ہم ہرمونز کہتے ہیں اور یہ جو ہرمونز ہیں یہ گروتھ جو ہے انسانی باڈی کی اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی جو میٹابولک جو ایکٹیوٹیز بگرہ ہیں ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور ان ہرمونز کا جو اخراج ہے وہ گلینڈ سے ہوتا ہے اور ہمارے جسم کے مختلف قسم کے جو ہیں وہ گلینڈ پائے جاتے ہیں اب یہ جو گلینڈ ہیں یہ جو ہیں وہ دو ترقی ہیں ایک جو ہیں وہ ایکزوکرائن گلینڈ ہیں ایک جو ہیں وہ انڈوکرائن گلینڈ ہیں اب جو انڈوکرائن گلینڈ ہیں یہ وہ گلینڈ ہیں جو اپنے ہرمونز جو ہیں وہ کسی ڈک کے ذریعے جو نہیں بلکہ وہ برائراز جو ہیں انسانی جسم میں جو ہیں وہ داخل کرتے ہیں انہیں ڈکلیس گلینڈ بھی کہتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ جسے انڈو مین وینن اور دوسرے جو ہے وہ ایگزوکرائن ہیں اور ایگزوکرائن یہ وہ گلینڈز ہوتے ہیں جو اپنے ہرمونج کے جو اخراج ہے وہ کسی دفت یا نالیگز رہے کرتے ہیں اور اسے متعلقہ جو ہے وہ مقام تک پہنچاتے ہیں ان میں جو ہے وہ فیٹ گلینڈز ہیں اور سیبیشیس اور میمبری گلینڈز وارا شامل ہیں اچھا اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو انڈوکرائن سسٹم ہے اس میں سے جو ہے وہ کون کون سے جو گلینڈز ہیں وہ سکریٹ آؤٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہائپوثیلمیس کی بعض جو دوست ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو وہ ہائپوثیلمیس کو جو ہے وہ گلینڈ تصور نہیں کرتے ہائپوثیلمیس جو ہے مختلف قسم کے ہرمونز کا جو ہے وہ اخراج کرتے ہیں جو کہ پیچٹری گلینڈ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ ہائپوثیلمیس جو ہے وہ اپیٹائیٹ جو ہے سلیپ ہے اور ویک اپ سائیکل ہے اس کے علاوہ جو بارڈی ٹمپریچر ہے اس کو بھی گلینڈ کرتا ہے ہائپوثیلمیس جو ہے وہ دماغ کا جو پیچٹری گلینڈ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یعنی نروس سسٹم اور انڈوکرائن سسٹم ہائپوثیلمیس اور پیچٹری گلینڈ کے ذریعے آپس میں جو ہے وہ جوڑے ہوتے ہیں یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہائپوثیلمیس ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انڈوکرائن سسٹم اور جو نروس سسٹم میں واپس میں ایک دوسری کے ساتھ تو بادلے خیال کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پیچٹری گلینڈ کی پیچٹری گلینڈ جو ہے وہ مطر کی دانی جتنا جو ہے وہ گلینڈ ہوتا ہے اور یہ جسم کے جو مختلف افحال ہیں اس میں جو ہے ایزا مطلب ہے کہ مینیجر کی طور پر جو ہے وہ کام کرتا ہے اور ان میں ایک اس کا ایک بہت بڑا میجر رول ہے اور اسی ہم جسم کا جو ہے وہ ماسٹر گلینڈ ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ چیف گلینڈ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ جسم کی دوسرے بہت سے گلینڈ اور ان کی جو سکریشنز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے اب جو پیچٹری گلینڈ ہے وہ دماغ کی جو زیرین حصہ ہے اس میں جو ہے وہ واقع ہوتا ہے اور یہ دماغ کے ایسے ہائپوثیلمس کے ساتھ جو ہے وہ جڑھو ہوتا ہے اب جو پیچٹری گلینڈ ہے اس کی جو ہے وہ دو لوگ ہوتا ہیں ایک جو ہے وہ پسٹیریر لوب ہے اور ایک جو ہے وہ انٹیریر لوب ہے اب جو پسٹیریر لوب ہے وہ جو ہے وہ ڈائریکٹری جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے برین کے ساتھ اور جو انٹیریر جو پیچٹری گلینڈ ہے وہ یہ جو کنٹ ہوتا ہے وہ ایک برین کے ساتھ لیکن ایک شارٹ سی جو ہے وہ بلڈ ویسلز ہوتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ جو ہے اس کے جو ہے وہ کنیکشن ہوتا ہے اب جو پیچٹری گلینڈ سے مختلف قسم کی جو ہرمونز ہیں ان کے خراج ہوتا ہے انٹیریل جو لوب ہیں اس سے پانچ قسم کی ہرمونز جو ہیں وہ نکلتے ہیں کچھ کتابوں میں چھے کا ذکر بھی ہے اور جو پوستیریل لوب ہیں اس سے دو قسم کی جو ہرمونز ہیں ان کے خراج ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہرمونز ہیں وہ جو ان کی جو سیکریشنز ہیں انٹیریل لوب سے وہ کون کونسی ہے اس میں ایک تو یہ ہے کے ایڈرینو کارٹیکو کائیکو ٹروپک ہرمونز ہیں اس کے اخراج ہیں یہ ہرمونز جو ہے وہ ایڈرینو گرینٹ سے نکلنے والے جو سٹیرائیڈ ہرمونز ہیں ان کو متحرک کرتے ہیں اور جیسے کارٹیسول وغیرہ اس کے بعد جو ہے وہ گروت ہرمونز ہیں آپ نے اکثر یہ دیکھو گا کہ جو بچے ہیں ان کی گروت نہیں بڑھ دی یا ہائٹ کے جو ایشیوز ہیں اگر گروت ہرمونز کی کمی ہو تو اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ بات ہے کیونکہ گروت ہرمونز جو ہے اس کا تعلق جسمانی جو نیشن اموہ ہے اس کے ساتھ ہے میٹابولزم کے ساتھ ہے اور جو باڈی کی جو کمپیزشن ہے اس کو یہ ریلیٹ کرتا ہے اس کے بعد جو ہے الیچ ہے ریونیٹنگ ہرمونز یہ تیسرا یہ گوناڈ گوناڈو ٹرپٹن جو ملے پہ ہرمونز بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ مردوں میں ٹیسٹیز اور عورتوں میں جو ہے آوریز کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں اور یہ سیکس ہرمون کا اخراج ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے سپارم اور آوم کی جو میچورٹی پر بھی جو ہے ان ہرمونز کا جو ہے وہ بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور اس کو ملے پہ کہ فولیکل سٹیمولیٹنگ ہرمونز اور لیونیٹنگ ہرمونز کو یہ ایک ہی جو ہے وہ نمبر دیا گیا ہے سم ٹیم یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم لیونیٹنگ ہرمونز کو الگ اور فولیکل سٹیمولیٹنگ ہرمونز کو جو ہے وہ الگ سٹیڈی کرتے ہیں پھر اس طرح وہ چھے ہو جاتے ہیں اگر ہم ان دونوں کو کٹھا کر کے سٹیڈی کریں گے تو یہ پانچ ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو ہے نمبر فور پہ جو ہے وہ پرو لیکٹن ہے اب جب لیکٹن کا لفظ آ گیا تو اس سے بھی ذہن میں یہ بات آ دیئے کہ یہ جو مل کی جو پروڈکشن ہے فیمیل کے اندر اس کو یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ایک ہرمونز جو نمبر فائف ہے وہ ہے ٹی ایس ایج یہ سٹیمولیٹنگ تھائیرائیڈ گلینڈ کو یہ جو ہے وہ اس کی جو سیکریشنز ہیں ٹی تھری اور ٹی فور یہ ان کو جو ہے یعنی کہ یہ پیچٹری گلینڈ اور جو تھائیرائیڈ گلینڈ ہے اس کے درمیان جو ہے وہ ایک کمیونکیشن کا کام کرتا ہے اور ٹی ایس ایج جو ہے وہ رگولیٹ کرتا ہے ٹی تھری اور ٹی فور کو اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہرمونز جو پیچٹری لوب ہے اس سے جو سیکریٹ آؤٹ ہوتے ہیں اب ظاہر ہے اس سے دو ہوتے ہیں اب ایک جو ہے اس کو ہم جو ہے انٹی ڈیوریٹک ہرمونز بھی کہتے ہیں اب ظاہر ہے ڈیوریٹکس کا تعلق تو جو ہے وہ باڈی کی اندر جو لیکوڈز ہیں ان کے ساتھ ہیں یعنی کہ ویزو پرسن بھی اس کو کہتے ہیں اور یہ جسم میں جو مایات ہیں جو لیکوڈز ہیں ان کی توازم کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور جو بلڈ پریشر ہے اس کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے اور جو دوسرہ ہرمونز ہے اسے اکسیٹوسین کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ سٹیمولیٹ کرتا ہے یوٹرائن کو اور یہ کنٹرکشن جو یوٹرائن کی کنٹرکشن ہے اس کے ساتھ اس کا بڑے تعلق ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے اور جو ملک سکریشن ہے دورنگ بریتھ سویڈنگ یہ اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور انٹیریر اور پوسٹیریر پیچٹری کی درمیان ایک انٹر میڈیٹ جو ہے پیچٹری ہوتا ہے اور اس سے ایک ہرمون جو ہے وہ اس کا اخراج ہوتا ہے اور یہ جل کے جو سیلز ہیں ان پر کام کرتا ہے جو کہ میلیٹرنین کی جو پروڈکشن ہے اس کو سٹیمیلیٹ کرتا ہے آپ نے کچھ لوگوں کی جل دیکھی ہوگی کچھ لوگوں کی جل جو بڑی سفید ہوتی ہے کچھ کی بلیک ہوتی ہے جس طرح گندمی ہے تو اس طرح اس کے جو تعلق ہے اس کی جو بیلنس کا وہ جو ہے مطلب ہے کہ میلینوسائیٹ سٹیمیلیٹنگ ہرمون جو ہے اس کے ساتھ ہے اور وہ جو ہے وہ انٹر میڈیٹ جو پیچٹری گلینڈ ہے اس سے اس کا اخراج ہوتا ہے کنڈیشن دیٹ کارز دا پیچٹری گلینڈ ٹو پروڈیوز ٹو لیٹل آر آن مور ہرمون جو ہے یعنی کہ ایسی کنڈیشن جس میں جو پیچٹری گلینڈ ہے یا تو وہ سکریشن جو ہے اس کی جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ پروڈیوز کرتا ہے یا زیادہ کرتا ہے اب ہم اس میں جب بات کرتے ہیں کہ جو ایڈلٹ آن سیٹ یوتھ ہرم جو ملے میں ہرمونز ہے اس میں پیچٹری گلینڈ جو ہے وہ گروتھ ہرمونز کا جو صحیح اخراج ہے وہ نہیں کر سکتا جس سے نشون ماں میں جو ہے وہ رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور اس کی جو بی ٹائپ ہے اس میں یہ ڈیابیٹک ان سپائیڈرس ہے اس کو وارٹر ڈیابیٹیز بھی کہتے ہیں اور اگر یہ انٹی ڈیابیٹک ہرمونز کی طور پر اپنا کام صحیح طریقے سے نہ کرے تو جسم سے بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ یونین جو ہے اس کے اخراج شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ بہت زیادہ پیاس لگتی ہے میں کسی ٹی وی پروگرام میں تھا تو مجھے کہیں سے کال آئی تھی کہ رمضان ہے لیکن میں چالیس پچاس گلاس مجھے پانی پینے پڑتے ہیں وہ اسی حساب سے مجھے یونین آتا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی مشورہ دیں تو میں نے ان کو کسی انڈوکرانیز جس کا پانت بجواہ دیا تھا ان کو ڈیابیٹک انسپائیڈز تھی بعد میں جو اس پہ انہوں نے ڈیابیٹک انسپائیڈز کیا تو اس پہ یہ ہے کہ انسان سمجھتے ہیں اس کو شکر ہے لیکن یہ کہ یہ خاص ہرمونز ہے اور جس کی جو بیلنس اس کا ڈسراب ہوتا ہے تو پھر ڈیابیٹک انسپائیڈز ہو جاتی ہے یہ شکر ہوتی نہیں ہے لیکن اس کی سیمٹمز اس طرح کی ہوتے ہیں اور اس کی نمبر تین جو کنیشن ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ جو پچٹری گلینڈ کی جو ہرمونز ہیں ان کی جو سیکریشنز ہیں چاہے وہ ایک ہیں چاہے وہ بہت سارے ہیں ان کی جو سیکریشن ہے وہ فیل ہو جاتی تو اس کو ہم ہائیپو کہتے ہیں ہائیپو کا مطلب ہے کم ہو جانا تو یعنی اس کی جو سیکریشنز اس سے جو ہرمونز نکلتے ہیں اگر وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ جو تیسری جو ہے اس کی کنیشن ہے جس میں پچٹری گلینڈ جو ہے وہ کم کم کرتے ہیں ایسی کنیشن جس میں جو ہے وہ پچٹری گلینڈ کے جو سائز ہے وہ ایلٹر ہو جاتا ہے یا اس کی جو شہب ہے اس میں فرق آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں ایمٹی سیلا سینڈروم اس میں جو پچٹری گلینڈ ہے اس کا سائز بہت چھوٹا یا بلکل ہی جو پچٹری گلینڈ ہے وہ نظر نہیں آتا اور جب اس کو جو ہے وہاں ڈیاغنوز کیا جاتے ہیں تو یہ تین کڈیشنز ہیں اور مطلب ہے کہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل میں بات کریں موسیقی